یہ حضرت میں سوال کرتا ہوں کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت 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 صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تک تک دائی سال آپ کو خلافت پڑھو تھا آپ نے ہر سال دو سال میں آپ نے کیا دن منایا تاریخ اس کا کہیں صورت کو پہلے سکتا ہے کہ حضرت حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ربیو لگو میں مسجد ربیو میں روحلی زیتوں زیتوں تھے رہا ہوتا رہی یہاں تو آج کل غلب اس زمانے میں تو غلب نہیں تھے چلافان کرنے کیلی چھوٹے چھوٹے سکتا ہوتا زیتوں کی تیل سے مہت سے چلاف جالا دیتے لیکن کوئی چلافان نہیں ہوگا کیا عمر احد صدیق جس نے اگنی جان کھلا کی جس کے بارے میں سے اتنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کماتے ہیں کہ عمر احد صدیق کی ایک دن کی عبادت عمر کی ساری زندگ já گalan سے احدا ہو رضی اللہ تعالی وہ کونسے بھی ان کی جہاد کی مندر کی طلحہ خرد وحدہو و تقلل و سیفہو طلوان کو گندر میں رکھا نلی طلوان اور طلحہ جہاد کے لئے نکلے جبکہ صحابہ کہا مجھے شرح صدر نہیں لیکن اس عمل سے پھر سارے صحابہ بھی ساتھ ہوگئے اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہمارے سوٹ میں آیتا ہے کہ ہمارے بھی راضی ہوئی تو آپ کی طرف ہم تھے اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ وقی آیت نا دل ہوئی لا تال سمین اللہ مارا رنگیر نہ ہو ایو بکر صدیق اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ تو ہم ٹھے ہو صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کس کا نہیں ہے یادہ خدا کر میرے ساتھ کرنا قرآن پاٹ سے ساتھ کرنا یہ آیت نازلی ہوئی ہے غالے صلی اللہ علیہ وسلم جواب حدرت کی روزوے کے ران تو ایتنی عشق کرنے والا اور مجھو ہماتے صلی اللہ علیہ وسلم صحی اللہ علیہ وسلم ب Action صحی اللہ علیہ وسلم مجھو دے انما جانے پہل جس بی Babin حدرت کرانے والا حضرت امہ حضرت حضرت امہ مجھو pill جانے پست shots ر compensate ا blind ایمان رکھا جائے اور میرے صحابہ کا بھی ایمان رکھا جائے اور سائے پیغمبروں کا لیکن اب اوکر صدیق کا ایمان جس طرح ہوگا وہ پڑ گیا ہے۔ لیکن انہوں نے دو سال کے اندر اے وہ ارفاق کا دنایا ہے رضیل اول کا رمانہ تو آیا تھا ایسا تو نہیں دنایا ہے۔ دو سا مرتبہ رضیل اول نے کہا حضرت اب اوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو کہ کوئی چراہ نہیں کیا۔ زیتون کا تھیل تو تھا وہ زمانی ہو۔ دس بیس تو چراہ پڑا ہی لیتے اور سیدنا عثمان رضیل آتا رہا ہوں کہ پاس کیا کبھی تھی مالدار تھے عبدالرحم آگا۔ حضرت عبدالرحمان اب نے اور بہت بہت عادل تھے بہت بہت عادل مالدار ان مالدار صحابہ نے بھی تو کوئی چراہ نہیں جرایا وہ اپنے دل میں چراہ جاتے تھے۔ صحابہ اپنے دلوں میں چراہ جاتے تھے اپتوائے سنت کے نور سے۔ آج تاریاں ہوگی ہی خود بڑا آئے موشی بڑی بڑی رکھیں اب یہ سرنگیاں بڑ رہی ہیں نمازوں کی جماعتیں چھوٹ رہی ہیں اور سب سے بڑا عاشق رسول یہ اشک رسول ہے تاصل رسول واننا تو سے محب مہور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معفرمہ نہیں کرتے ہیں وہ ظالم ہیں اور اس کو رسول کا دعوت کرتے ہیں یہ کیسے اشکر ہیں کہ جماعتیں ہو رہی ہیں مسئلے خالی ہیں اور جمعشت حساب آدمی مہور تو رہا ہے کیا صحابہ کے اندر یہ سمجھ نہیں کہ وہ جمعش نکالتے ہیں آج احوارات میں یہ خوشی بناؤ خوشی تمہاری کب قرور ہوگی جب صحابہ کے طریقے پر خوشی ہوگی اس سے بڑھ کر تمہاری خوشی نہیں ہوگی اپنی طرح سے نکال دیا حضراتے صحابہ نے کیسے خوشی بنائی جل سے اللہ آزی ہوگیا رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ اللہ تعالی رضی اللہ عنہ اللہ انسہ راضی تو جب اسے راضی تم کیا مان سے بیرا سکتے ہیں تو اسے جان ہے یہاں جاں دیکھو جل سے صحابہ اکھرام ایک ایک سنگت پر جان دیکھتے ہیں ایک ایک سنگت پر جان دیکھتے ہیں یعنی حضرات دل اللہ عنہ نے اس دھر میں ناشتہ نہیں کیا جس میں تصویر تھی آواز تصویروں سے بھلی ہوئی سارا تھا تصویروں سے ان کے بھرہ ہوئے گانے بدانے رات دل ہو رہے ہیں ویسی آر ریڈیو چل رہے ہیں اور خالی ربیع الہوال میں چناہاں کر لیا اور درست نکالیاں بہت بڑے عاشق رسول ہیں حلی عشق رسول جب تمہارا قبول ہوتا ہے کہ تم صلح کے مطارق مجھے کاٹ دیتے اور دانیاں بڑھا لیتے بچوں کی جمع سے نماز ادا کرتے ہیں ہمیں ایک صحابی سے وہ ثابت کرتے ہیں حضرت ابو رسیدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مرفاروک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کینے حضرات میں چرامت کیا ربیع الہوال منا ہے بہت عاشق رسول سمہارا سارا سال ہمارا ربیع الہوال تمام سال ہمارا ملاد شریف ہماری زندگی کی حساس یہ تھوڑی سار میں بس انتظر ہاں ہاں کر لیا ہماری حرساس مولون شریف ہے ہماری حرساس رسول صلی اللہ تعالیٰ کی محبت میں جل بھی ہوئی ہے کیونکہ اقترائی سنت کرتا ہے اس کا سارہ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ کو دنیا میں تشریف لانے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی مرضی پر چلنا اور خدا کے غضب و قہر کے احمال سے بچنا یہ مقصد تھا آپ کے دنیا میں تشریف لانے کا یہ اصلی مولون شریف وہ عطا کرتا ہے جو گناہ چھوڑ دے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی پر اپنی جان فدا کر دے پھر میں اپنا وہی شہر پیش کروں گا وہ لمحے حیات وہ لمحے حیات جو تُس پر فدا ہوا اس حاصلِ حیات پر افتر فدا ہوا جو سار اللہ تعالیٰ پر فدا ہو سرول عالم صلی اللہ تعالیٰ کی سنت پر فدا ہو ایک ایک سنت کو سیکھئے اور سنت کو عمل کیجئے یہ ہے اسی لئے اسی لئے تشریف لانے تے سرول عالم صلی اللہ تعالیٰ مجھو صلی اللہ تعالیٰ کی سی یہ تشریف نہیں لانے تے اس حال میں ایک دفعہ آفازیدوں میں جراغہ کر لو اور ہندووں کی دیباری کی طرے پھر مجیو سونکیوں کی تراغ کر کے اور ضرورت نکال کر کے اور ریڈیو کی گانے بھجانے اور ترام بھرد تشریفوں میں اور مجھو صلی اللہ تعالیٰ کی اور یہ اس کے لئے سور کرنا ہو سرول عالم صلی اللہ تعالیٰ میں شاکر مہت کے انہیں گانا بھجانا مجھانے کیلئے پیدا کریں اور آپ سکتے گھر میں گانا بھجانا وہ گانے بھجانے ہو رہے ہیں ریڈی والے خیلے والوں کی بھی ریڈیو گانے بھجانے ہو رہے ہیں سبزی بھید رہاں وہ گانے بھجانے چل رہے ہیں کیا امت کا حال بتاؤ اس امت پر کیا 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 ہوگا سب سے بڑے ریڈی والے والی یہ ہے جو گناہ ہو جو سب سے بار ریڈی والے والی اہمت کیا چاہے بھجانے چاہے